امبیتگر جی کس سوچ کی بات کر رہے تھے اس دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے منو نام کا ایک بیقتی اس دیش کی دھرتی پہ چلتا تھا اب مجھے نہیں مانوم کہ ایسا کوئی بیقتی رہا یا نہیں رہا مگر امبیتگر جی اس بیقتی کی سوچ کے بارے میں بول رہے تھے اور جو درد ان کو ہو رہا تھا جو کشت ان کو ہو رہا تھا وہ اس سوچ کے قارن ہو رہا تھا امبیتگر جی کے ساتھ کانگریس پارٹی کھڑی ہوئی اور مل کر منو کی جو سوچ ہے اس کے خلاف گاندی جی نے نہرو جی نے پٹیل جی نے امبیتگر جی نے مل کر ہمارا کانسٹیٹیوشن رکھا اور منو کے خلاف منو کی سوچ کے خلاف سب سے بڑی چوٹ جو شاید پچھلے تین ہزار سالوں میں نہیں ماری گئی وہ چوٹ امبیتگر جی نے اور کانگریس پارٹی نے مل کر ماری چاہے وہ one man one vote کی بات ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہو نیو یہ ہے کہ جو درد امبیتگر جی کو لگا اور صرف امبیتگر جی کو نہیں لگا ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو لگا اور ایک بار نہیں لگا ایک دن کے لیے نہیں لگا ہزاروں سال کے لیے لگا اس کے خلاف سب سے بڑا ایکشن امبیتگر جی نے اور کانگریس پارٹی نے ایک ساتھ لیا ہے امبیتگر جی کیا کہہ رہے تھے اس کلاس روم میں کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے چاہے میں کچھ بھی کر لوں چاہے میں کلاس کا سب سے بہتر سٹیوڈنٹ ہوں چاہے میں پہلے نمبر پہ آؤں مجھے وہ جگہ کبھی نہیں دی جائے گی مجھے کہا جائے گا تم بہت اچھا پڑھتے ہو مگر تم یہاں آنکے بیٹھ جاؤ اور زیادہ مت بولو انہوں نے کہا وہ جو پانی کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی چاہتا کچھ بھی کرنا چاہتا اپنی زندگی میں مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت رہتی اگر میں پانی پینا چاہتا تو کسی ایک ویقتی کی ضرورت ہوتی کہ وہ وہاں کھڑا ہو اور مجھے کہہ ہاں تم پانی پی سکتے ہو میں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی میں نے ووٹ کی بات کی اور سچا ہی یہ ہے کہ منو کی سوچ کو ہم نے زبردست چھوٹ ماری کانسٹیٹیوشن کے مادیم سے اس کو چھوٹ ماری مگر جب بھی میں اپنے دیش میں گھومتا ہوں مجھے ایک بات بہت اچھی طرح دکھائی دیتی ہے منو کی سوچ ہندوستان میں آج نہیں مٹی ہے اور یہ کام مٹانے کا کام کانسٹیٹیوشن ایک شروعات ہے ووٹ ایک شروعات ہے مگر یہ لڑائی لمبی ہے اور یہ دو تین دن میں جیتی نہیں جا سکتی آپ کانگریس پارٹی کا کام دیکھئے چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو چاہے وہ ریزرویشن کی بات ہو چاہے وہ ون مین ووٹ کی بات ہو اور اگر آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھیں منڈرے گا بھوجن کا ادھکار رائٹ ٹو انفرمیشن یہ ہمارے سب کے سب کام منو کے سوچ کے کھلاک کے کام ہیں جہاں بھی آپ کو جہاں بھی آپ کو ادھکار شب دکھائی دے گا چاہے وہ سوچنا کا ادھکار ہو بھوجن کا ادھکار ہو زمین کا ادھکار ہو روزگار کا ادھکار ہو شکشہ کا ادھکار ہو وہ منو کے سوچ کے خلاف ایکشن ہیں اور وہ سب ایکشن کانگریس پارٹی نے لیے میرے لیے ہندوستان کی راجنیتی میں صرف دو وچار دھارہ ہیں ایک وچار دھارہ جو منو کی سوچ کی رکشہ کرتا ہے اور دوسری وچار دھارہ جو منو کی سوچ پر آکرمن کرتا ہے اور تیسری وچار دھارہ ہندوستان میں نہیں ہے ایک طرف کانگریس پارٹی ایکوالیٹی کی بات کرتی ہے گریبوں کی بات کرتی ہے کمزور لوگوں کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف رس ایس بی جے پی منو کی سوچ کی رکشہ کرتی ہے یہ سچائی ہے اس دیش کی آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے یہ سچائی ہے اس دیش کی آپ دیکھو ہیدراباد میں کیا ہوا ہیدراباد میں کیا ہوا ہم بیٹ کر جی جیسا ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو مجھے اس دری پہ بیٹھایا ہوا ہے مجھے اس کونے میں بیٹھایا ہوا ہے میں انٹیلیجنٹ ایک انٹیلیجنٹ لڑکا ہوں میں کسی سے کم نہیں ہوں مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے مجھے کونے میں کیوں بٹھایا ہوا ہے مجھے دبایا کیوں جا رہا ہے روحیت ویمیلہ نے وہی سوال اٹھایا جو ام بیٹ کر جی نے اس کتاب میں لکھا ہے اور کچھ نیا نہیں اٹھایا ہے اور ہوا کیا ہندوستان کی سرکار کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے نہیں تم الگ دری پہ بیٹھوگے تم دلت ہو اور تم وہاں بیٹھوگے یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہو اور اگر تم آگے بڑھنے کے سپنے دیکھ رہے ہو تو ان سپنوں کو بند کرو نہیں تو ہم تمہیں کچھن کے مار دیں گے یہ بولا ہے نرینڈر موڈی جی نے یہ بولا ہے ان کی منتری نے یہ بولا ہے آر ایس ایس کے لوگوں نے اور جب وہ لڑکا کھڑا ہوا جب وہ لڑکا کھڑا ہوا اپنے بل پہ کھڑا ہوا جب اس نے کہا نہیں میں تمہاری بات سے سیمت نہیں ہوں میں اکیلا نہیں کھڑا ہوں گا میں یہاں پہ بیچ میں سب کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں کسی سے کم نہیں ہوں تو ہندوستان کی سرکار اس کو کچل دیتی ہے مار دیتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے آتم ہتیا کی آتم ہتیا نہیں کی اس نے اس نے اپنی قربانی دی ہندوستان کے لیے اس نے اپنی قربانی دی اس دیش کے لیے اس نے کہا کہ میں ایسے دیش میں نہیں رہنا چاہتا ہوں جس میں میرے دیش جیسے بیقتی کے لیے جگہ نہیں ہے اور اس نے ادھارن دیا اس لیے میں وہاں گیا اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھا اور اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور لڑوں گا ان کے ساتھ ایک ساتھ دوسری طرف پانی کی بات ہوئی امبیٹکر جی پولٹیکل پار کی بات کرتے تھے ستہ کی بات کرتے تھے انہوں نے اورگنائزیشن کی بات کی اورگنائز کرو اپنے آپ کو خنگٹھت ہو کانگریس پارٹی نے صرف ووٹ نہیں دیا سب سے بڑا ہزار پنچائیتی راج آپ کو دیا لاکھوں لوگوں کو پنچائیتی راج کا فائدہ ہوا کہیں کوئی پردان بن رہا ہے کوئی سڑک بنوا رہا ہے شکتی ہم نے گھاؤں تک پہنچائی ہوا کیا کمزور ورگوں کو ستہ ملی پاور ملا شکتی ملی اب آپ ریکھیں بی جی پی کیا کر رہی ہیں ایک طرف پنچائیتی راج تو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہریانہ میں راجستان میں کہتے ہیں اگر آپ سکول نہیں گئے تو آپ پنچائیت کا چنان نہیں لڑ سکتے وہ ہو کیا رہا ہے لاکھوں دلت لاکھوں دلت مہلہ ہیں جو چنان لڑ سکتی تھی وہ اب چنان نہیں لڑ پائیں گی دوسری طرف ایک طرف لوگ دانترک سسٹم پہ آکرمن پنچائیتی راج پہ آکرمن اور دوسری طرف آپ کو شکشہ دلوانے سے رکھنے کی کوشش سکولوں کا پرائیوٹائزیشن دو ہندوستان ایک گریب لوگوں کا ہندوستان پبلک سکول والا ہندوستان جس میں پڑھا ہی نہیں ہوگی اور دوسرا چنے ہوئے لوگوں کا ہندوستان پرائیوٹ سکول والا ہندوستان جس میں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ جا پائے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ نہیں جا پائے گا اور یہ ہی کام حق پتالوں کے ساتھ کر رہے ہیں روحی فیملہ کو کس نے دبایا وائس چانسلر نے وائس چانسلر کو وہاں کس نے بیٹھایا آر ایس ایس نے آج ہندوستان میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ آر ایس ایس کے لوگ اپنے آدمیوں کو نہیں بیٹھا رہے ہیں اس کا لقش کیا ہے اس کا لقش آپ کو شکشہ کے انسٹیٹیوشن میں اندر جانے سے روکنے کا لقش ہے کہ آپ لوگ شکشہ نہ پرابط کرو آپ لوگ اچھی یونیورسٹی من مت جاؤ نہ جا پاؤ آپ لوگ اچھے کالجز میں نہ جا پاؤ یہ لقش ہے ان کا اور صرف شکشہ میں نہیں کر رہے ہیں آپ بیوروکریسی دیکھ لو پھوری بیوروکسی دیکھ لو ہم سے یہاں کچھ پوچھا نہیں جاتا ہے ہمیں یہاں کچھ بتایا نہیں جاتا ہے موڈی جی من کی بات کرتے ہیں اور پورا دیش سنتا ہے دلت مر جائے آدیوازی مر جائے کسان مر جائے مزدور مر جائے بیروزگار یوہ مر جائے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر منو کی سوچ کی رقصہ ہونی چاہیے ہندوستان میں وہی سب سے ضروری چیز ہے ان کے لیے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں ہم لوگ کرنٹر کی بات کرتے ہیں لوگوں شک کو شکتی رینے کی بات کرتے ہیں شکشہ کی بات کرتے ہیں پنچائیتی راج کی بات کرتے ہیں کل میں جا رہا ہوں ممبئی جا رہا ہوں نرینڈر موڈی جی میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں کروڑوں لوگوں کو روزگار دوں گا اور ممبئی ممبئی میں جو جولری کا کام کرتے ہیں چھوٹے کاریگر چھوٹے بزنس مین وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ آپ یہاں آئیے دھڑنا دیجئے تب موڈی جی جا کے سنیں گے تو جو بھی اس دیش میں کمزور ہے جس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے جس کے پاس بھی شکتی نہیں ہے جس کے پاس آواز نہیں ہے اس کو کچھلا جا رہا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے اور یہ دیش ایسے نہیں چلے گا یہ دیش ایسے نہیں بڑھ سکتا ہے کانگریس پارٹی ان کے سامنے کھڑے ہوگی کانگریس پارٹی کا ہر کاریہ کرتا ان کے سامنے کھڑا ہوگا گریبوں کی کمزور لوگوں کی گلیتوں کی حلب سنکیوں کی بے روزگار یواؤں کی مہلاؤں کی رکشہ کرے گی کانگریس پارٹی اور جہاں بھی اپنی وچارداروں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے وہاں ان کو کانگریس پارٹی دکھائی دے گی یہ میرے پیچھے کیوں ہے میرے اوپر یہ آکرمن کیوں کرتے ہیں آپ سوچو میرے اوپر یہ اس لئے آکرمن کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں رسس کی وچاردارہ کے سامنے کبھی نہیں جھکنے والا ہوں میں منو کی وچاردارہ کے سامنے کبھی نہیں جھکنے والا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسی وچاردارہ نے اس دیش کو لشت کیا تھا اسی وچاردارہ نے اس دیش کو کمزور کیا تھا اسی ویچار دارہ نے اس دیش کو جھکوایا تھا اور میں اس دیش کو جھکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں